موسیقی 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 فرار کیوں ہیں؟ بیورو ریپورٹ میں ساتھ ڈاکٹر سنیل کاشک موجود ہیں نوڈرہ سٹیوڈو سے برستے پترکار ہیں پولٹیکل اینالیسٹ ہیں ساتھی محیش چمان ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑے ہیں آپ پروکتہ ہیں انجی پی کے اور ہمارے سلاکار سمپادہ گویند پنت راجیری فون لائن پر جڑے ہیں بہت سواگت ہے آپ تینوں کا شروعات میں ڈاکٹر سنیل کاشک آپ سے ہی کرنا چاہوں گا اس سے پورے گھٹنا کرم کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ واقعی میں حادثہ ہے یا پھر ساجر یہ اچھا چیز اس کی سرکار ہوتی ہے ستہ ہوتا ہے اور ستہ سے جڑا ہوا ہے بیدھائک یا کوئی بھی نیتہ ہو ستہ کا درپیوک ہونا بالکل نشی طور سے جو اب تک دیکھتے آئے ہیں وہ ہوتا چلایا ہے لیکن جو گھٹنا کرم ہے جس طریقے سے جو ٹرک کی نمبر پلیٹ ہے اس کو گریز سے پوتا گیا ہے رونگ سائٹ سے آنا ترچھا اچانک ہو جانا اور ترچھا کرمیوں کا ساتھ موجود نہ ہونا کہ کہیں کہیں اسارہ کرتا ہے کہ کہیں کہیں بیدھائک کی سلپتہ اس میں لگ رہی ہے پری پلان کوئی کیس ایسا ہے جس سے آروپ لگانا جائج ہے اور بچھ نے جب آروپ لگایا ہے تو نشی طور سے جہاں بڑے شطر سے ہونی چاہیے جب کسی مددے کی جہاں سیوی آئی کر رہی ہے اور اتنا بڑا گھٹنا کرم ہو گیا سیوی آئی کے افسر وہاں نہیں پہنچے ہیں تو کہیں نے کہیں راجنیتک دباب نشی طور سے پرتیت مجھے لگتا ہے کہ ہو رہا ہے کہیں نے کہیں ایسا ہے اس پہ مکہ منتری کو ایک ہائی لیول کی کمیٹی بنانی چاہیے سیوی آئی کو جس جس کی جانچ کر رہی ہے اس معاملے کو بھی اس میں سنبلت کرنا چاہیے اور نشی طور سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا جو اس سوچل میڈیا پہ لوگوں کے اندر جہن میں جو اس طریقے کی بات آ رہی ہے اس کا سمادھن سرکار کے پاس ہے یا تو وہ نشی طور سے دوشی ہے تو کاربائی ہونی چاہیے یا دوشی نہیں ہے تو وہ بھی جنتہ کے سامنے آنا چاہیے جس طریقے ڈی جی پی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ایسا سپ کے دستہ میں کمیٹی بنا دیا یہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا نہیں ہے جب اتنی بڑی جانچ ایجنسی کو پروہ کر سکتے ہیں تو یہ تو چھوٹے لیول کا معاملہ ہو گیا نشی طور سے سی وی آئی کو اس معاملے کو اسی کیس پر سملک کرتے ہوئے آگے جانچ سی وی آئی کو اسم کرنی چاہیے ہیں مہش شمان صاحب کیا وہ چیزیں کیا آپ کو بھروسہ اس بات پر ہو رہا ہے یا ڈی جی پی صاحب کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں ہم نشبکش طریقے سے جانچ پرتال کریں گے اور معاملے کی تیہ تھک جائیں گے سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں کسی بھی طرح کے ڈھیل برداشت نہیں کی جائے گی کیوں شک ہو رہا ہے نیت پر دیکھیں ہم اپیکشہ کرتے ہیں کہ جاچ ہو وہ نشبکش ہو آہ ایمانداری سے ہو اور پیڑیتا کو نیائے ملے ابھی اس میں آشنگ کا ایک کیوں نرمان ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا جب یہ حادثہ ہوا حادثہ ہونے کے بعد پیڑیتا کی آہ پیڑیتا کا آروب تھا پیڑیتا کی پولیس ان کی کیس درج نہیں کرا رہی تھی پہلے پھر انہوں نے جب درج کرائی تو اس کے بعد وہ جاچ ٹھیک طرح سے نہیں کر رہی تھی پیڑیتا کو خود کو آتمدہ کی کوشش کرنی پڑی سی ایم صاحب کے سرکاری نواز کے بار پھر یوگی صاحب نے انہیں جو نردیش دیئے اس کے بعد پولیس تھوڑی ایکٹیو ہو گئی پھر ہائی کورٹ کو انٹرون کرنا پڑا ہائیٹ کورٹ کو انٹرون کرنے کے بعد وہ جاچ سی بی آئی کے پاس گئی ابھی اس کے بعد آپ دیکھئے پیڑیتا کے پیتا کو آریسٹ ہوتی ہے آمز ایکٹ کے تحت ان کی پولیس کی حراست میں مرتی ہو جاتی ہے رہی سمیں طریقے سے اس کے بعد جو ایک لوٹا چشمدید گواہ تھا اس کی اچانت بیمار ہونے سے مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد پیڑیتا کے چاچا کو جیل ہو جاتی ہے پیڑیتا کے چاچا جیل میں ان فیکٹ یہ ابھی جو حدثہ ہوا پیڑیتا اس کے چاچا کو ملنے کے لیے جیل گئی تھی اور جیل سے آتے ان کو ملنے کے ان کو مل کر آنے کے آتے آتے راستے میں آتصا ہو جاتا ہے ٹرک راؤن سائیڈ سے آتا ہے ٹرک کا نمبر پیٹ کو چھپایا جاتا ہے پھر اتنی ہیڈ آن کولیجن ہوتا ہے سامنے سے اس میں سے اتنی جور کی کولیجن ہوتی ہے کہ اس میں دو لوگوں کی موت جگہ پہ ہو جاتی ہے یہ لائف سپورٹ پہ ہے پیڑیتا تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو جو کوٹ کی ڈیریکشنز پہ جو سیکیورٹی گارڈز پروائیڈ گئے تھے جو گنرز پروائیڈ کیے گئے تھے وہ بھی ساتھ میں موجود نہیں تھے یہ سب گٹنا کرم اگر آپ دیکھو گے تو آشنکہ تو مند میں نیرمان ہوگی چلے بلکل یہ تمام وجہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے حساب سے آشنکہوں کو بل بھی ملتا ہے کہ یہ حادثہ ہے یا واقعی ساتھ سے کے پیچھے کوئی ساجش ہے گووین جی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں گووین جی رادھانی لکنو میں کس طرح کی حلچل اس پورے معاملے کو لے کر دیکھنے کو مل رہی ہے اور جو ایک سوال اٹھائے جارہے ہیں کیا ثبوت مٹانے کی کوشش کی جارہی ہے گواہوں کو ختم کرنے کے پریاس کیے جارہے ہیں ان 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 باتوں کو کتنا بل دیا جائے دیکھیں جس طرح کا یہ معاملہ ہے شروع سے ہی یہ پورا جو بھٹنا کرم رہا ہے اور بھائی کلیس سنجد کی جس طرح کے سنجد پر اس پورے معاملے میں رہی اس نے اس معاملے کو شروع سے ہی ایک طرح سے چچاؤں میں رکھا بہت ہائی پروفائل معاملہ اس کا تبیش کہی تھا اور جس طرح سے پولس کسٹڈی میں پیویٹا کے چچا کا دھیانت ہوا جس طرح سے بار بار پیویٹ پکشے کو پریشان کیا گیا وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس معاملے میں سنجد پیدا کرنے کے لیے ایسی پریشتیں بناتی ہیں لیکن ہم کو ایک چیزے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں جیسا آج جو پیویٹا کے پریشن ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بار بار ان کو دھمکانی کی کوشش کی جاتی تھی جب جب اس معاملے میں عزال کی کاروائی ہوتی تھی وہ بیان کے لیے آتی تھی تب تب دھمکانے کا پریاس ہوتا تھا دھمکانے کی کوشش ہوتی تھی طرح طرح کی دھمکیں جاتی ہیں تو لیکن کیا اس معاملے کو پیویٹا کے پریشن نے سی بی آئی یا سانی پولیس یا نیائلہ کے سامنے اس دھمکی کی بات کو اس سے پہلے رکھا تھا ایک چیز جو ان کو دس سرکشہ کرمی ملے تھے جن میں سے دس ساتھ ان کے گھر پر پیناس رہتے تھے اور تین جس میں دو میلے ہیں اور ایک پروس سرکشہ کرمی ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے تھے اگر ان کو اس طرح سے دھمکیاں مل رہی تھی اس طرح سے ان کو خطرہ تھا اور وہ اسی علاقے میں جا رہے تھے جہاں وہ بدھائک جس جیل میں بننے ہیں ان کے پریشن جی اسی جیل میں بننے ہیں وہیں ان سے ملنے اگر وہ جا رہے تھے تو ایک سامن ایک بات سمجھی جا سکتی کہ ایسی حالت میں تو انہیں اترکت سرکشہ کے لیے عاویدن کرنا چاہیے تھا وہ کار میں جگہ نہیں ہے کچھ اور لوگوں کو لینا ہے اس طرح کی بات کر کے اگر اپنے سرکشہ کرمیوں کو چھوکے میں ہیں تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ اتنی براکی دھمکیوں اور کے بعد جو پریشن نے اپنی سرکشہ میں بھی ایک طرح سے لاپروائی کی تھی جو لاپروائی ان کے لیے بھاری پڑی ہو جاتا ہے کہ تک اس معاملے کو لے کر جو جانچ ہے ثبوت نشد کرنے کی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ جتی سی بی آئی نے اس معاملے میں اس تک جانچ کر لی ہے اور جس نے اس حد تک کی معاملہ عدالت کی کاروائی میں پہنچ چکا ہے اس کے بعد کسی اگر گواہ کو اس کی حد تک کر دی جاتی ہے تو اسے معاملے میں جو اس کا جو تانونی پرکشہ ہے اس معاملے میں جو فیسٹ ہونا ہے اس پر بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا کیونکہ گواہیاں کافی حد تک پوری ہو چکے لیکن اگر ہی حد تک کا یہ پریاس ہے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید یہ پریانسہ کی لاغنہ سے ہے شاید اس کے پیچھے گواہ کو ہتیا کر کے گواہ کی موت ہو جائے اور اس کے معاملہ کمزور ہو جائے اس کے بجائے جو رینگنش ہے اور جو پریانسہ کی بات ہے کہ تم نے ہم کو اگر جیل میں سکھا ہے تو ہم تمہیں جنبانی رہنے دیں گے کیا اس طرح کی کوئی اس کے بیچے ساجش ہے اس کی مجھے لگتا ہے چھانوین ہونی چاہیے اور جس طرح سے ایسانی قدس نے اس پائز پائز معاملے میں لہاتار اس کا قدش کی سرکاری مشین بھی بہت ایکٹیو ہے ایسی بھی خود کیویتا سے ملنے اس سے باتچیت کرنے کیا پرستیتیاں تھی اس کا خلافہ کرنے اس سے ملنے اس سال پہنچے ہیں قدس کے بڑے اجساری لہاتار معاملے میں جانچ کر رہے ہیں اور جو بھٹنا اس طرح ہے وہاں پر خورن سے گیاج پوری طرح سے بہت شروع ہو گئی تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ کوئی ساجش ہے تو اس ساجش کو بہت آسانی سے یہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی اور جو اس کے ساجش کے ساجش کرتا ہے ان تک قانون کے ہاتھ نہیں پہنچیں گے مجھے نہیں لگتا اس کی تمامیں ہوتی ہیں مشکر پر پر اگر یہ ساجش ہے تو قانون چاہے وہ سی بی آئی کے جریعے ہو چاہے وہ فلس کے جریعے ہو جو اپنی گناہ گاروں تک مشکر طور پر پہنچے گا حالانکہ ابھی جو قلیت پرشے ہیں حاصل پر جو وقیل اور جو قلیتہ ہے ان کی ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ قانونی ہو چاہے ہیں جو کر سکیں ان کے پڑا بہتر ہونے کے بعد مشکر طور پر چیزیں اور زیادہ چیزیں اس پر سکیں گے بلکل ماملہ بی جے پی کی ویدائک سو جڑا ہوا ہے جو کہ جیل میں ڈاکٹر سونیل کوشک صاحب ایسے میں سرکار کی بھومکہ اور کتنی مہت وپون ہو جاتے ہیں کہ اس ماملے میں نشپاکشتہ کے ساتھ پاردھرشتہ کے ساتھ جھانچ پرتال ہو نشپاکشتہ کے جھانچ ساتھ جھانچ نہیں ہوگی تو نشطہ طور سے جنتہ کے بیچ سرکار کے پرتیبی ناراج کی ہوگی اور سکھ میں سکھ ہوگا جنتہ کو بھی یہ سرکار کی جمبے داری ہے یوگی جی کی جمبے داری ہے کہ جو کل سے جو جو گھٹنا کرم ہوا ہے اس کے بعد سرکار اور سنگٹھن پر جس طریقے سے کوشتر مارک لگ رہا ہے اس کی جمعیداری اس کو ختم کرنے کی جمعیداری سرکار کی ہے برش صدقاریوں کا آنا جانا ملنا جو گوبند پر راجل نے کہا ہے یہ تکریہ ہے لوگ جائیں گے ہی کہ جس طریقے سے نیو چینلوں پر اخواروں میں اور سوشل میڈیا پر جس طریقے سے تکریہ لوگوں نے دی ہے تو وہ پرشاست نے دواب تو بنائی ہے ان لوگوں پر آپ بتائیے ابھی تک پائیٹی نے اس کو پائیٹی سے باہر نہیں نکالا سنگٹھن میں ابھی بھی وہ موجود ہے ابھی بیدھائک ہے برطمان میں بیدھائک سے آپ ننمیت نہیں کر پا رہے ہیں پائیٹی سے آپ ننمیت نہیں کر پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کی ایسی کونسی مجبوریاں ہیں تو ایسے ڈپٹی کو ابھی بھی پائیٹی میں رکھی ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کے لیے جو سنشد میں جو اکلیس جی نے مددہ اٹھایا ہے بلکل نسچے طور سے بیپچ کو یہ موقع ملا ہے اور انہوں نے نسچے طور سے جو اٹھایا ہے مددہ وہ کہیں نہ کہیں سوال پیدا کرتا ہے کہ جو گھٹنا کرم ہوا ہے جیسے گوبند پر جی نے کہا کہ گاڑی میں جگہ نہیں تھی اس بیسس میں وہ نہیں لے گئے بلکل یہ بھی سچ ہو سکتا ہے کہ گاڑی اتنا پیسے کی بیوستہ اس پیڑت پروار پر نہیں ہے ہو جکتا ہے اس گاڑی سے گئے ہیں اور اس گاڑی میں سرچہ کرمیوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے لیکن وہاں کے ssp سے یا جہاں گئے ہیں وہاں مان تو کر سکتے تھے کم سکتے ہم لوگ وہاں ملنے کے لیے آ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہماری سرچہ بیوستہ وہاں لوکل پہ ہی بیوستہ کی جائے یا ہم کو پلس اسکورٹ دیا جائے ہمارے پاس سادھن نہیں ہے سرکار سے پیڑت پروار ایسی مان کر سکتا ہے اور کرنی بھی چاہیے اس کو لیکن ایسا سب کچھ نہیں ہے نہیں کیا ہے تو کہیں نکی پروار کی بھی لاپروائی دکھ رہی ہے تو وہ اتنا نشنت کیسے ہو گیا کہ اتنے بڑے بیکٹی سے وہ جب لڑ رہا ہے جب پولیس پولیس کے کچھ تدھکاری بھی وہاں برتبار ssp تھے ان کی بھومکہ بھی تھی اسپیکٹر کی بھومکہ بھی نکل کے آئی تھی تو جب سارا پرساسن بدھائک جی کے ساتھ تھا تو یہ پروار کو بھی محسوس ہونا چاہیے کرنا چاہیے پروار کے لوگوں ہیں پیڑت پروار کے لوگوں کو ہمیں ایسے بیکٹی سے لڑ رہے ہیں ہمیں کوئی بھی گنجائش سوڑنی نہیں چاہیے گنجائش انہوں نے چھوڑی ہے تو پروار کی بھی اس میں کلتی ہے اور آگے جا کر کے کانونی پرکریہ میں ایسی ستھیاں آتی ہیں تو کہیں نکی یہ لوگ کو ضرور ملے گا کہ پروار کی طرف سے ایسی ایسی باتیں کہیں گئی ہیں تو کہ پرساسنک بیوستہ ہیں سارے دونوں پچھت جس میں سنا جانا مہش شمہر صاحب آپ کو بھی لگ رہا ہے یہ پیڑت پاکشا بھی تھوڑا لاپروہی بھرتی گئی اس معاملے میں ہاں جی اگر انہوں نے یہ رزم دیکھے گا گاڑی میں جگہ نہیں ہے وہ اگر ساتھ میں سرکشا کرمی کو نہیں لے کے جاتے تو وہ ان کی طرف سے لاپروہی ہو سکتی ہے لیکن اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پولیس کے ڈسپلینری ایکشن کیا کہتی ہے کہ اگر جسے جو پیڑیت ہے جسے سرکشا دی گئی ہے اگر وہ کہے کہ ہم آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ نہ رہو تو وہ اس ایسے سمائے پہ وہ سرکشا کرمیوں کی کیا جمعیداری بنتی ہے کیا انہوں نے انہیں چھوڑنا چاہیے یا انہیں کچھ سلاح دینی چاہیے یا جبردستی ان کے ساتھ جانا چاہیے یہ ٹیکنیکل چیزیں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ایسے بھی مانا جائے گی کی اگر جگہ ہوتی اور وہ دو سرکشا کرمی ان کے ساتھ گاڑی میں جاتے تو کیا وہ بھی مارے جاتے میرے کھیل سے اگر یہ ساجیش ہے تو ساجیش کا یہ بھی ساجیش کا یہ ایک بھی پارٹ ہو سکتا ہے کہ ہم سرکاری سرکشا کرمیوں کو مار کے اور زیادہ کیسے سپنے اوپر کیوں لے تو اس لئے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی یہ پلان کیا ہو کہ وہ ان کے ساتھ نہ جائے یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھگڑتی قانون ویوستہ ہے بھگڑتی لائن آرڈر کی جو ابھی کنڈیشن ہے اس کے حساب سے بھی کچھ سوچنا چاہیے اس کے اوپر باقی بھی بہت ساری گھٹنا ہی ہو رہی ہے اکشے جی میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سب اگر شروع سے آج تک کہ آپ سب گھٹنا کرم دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا یہ ایک جیسے فلم میں ہوتا ہے ویسے سب کچھ ہو رہا ہے مطلب ایسے مانا جا سکتا ہے کہ یہ ریالٹی نہیں لگ رہی ہے یہ ہم صرف آج تک فلموں میں دیکھتے آ رہے تھے کہ اگر کوئی کسی کو پورا ثبوت مٹانے تو کون سے کون سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں ادھر تک کی ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو کے مطلب اگر یہ ہوئے تو میں آروپ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے لیکن جس طرح سے آشنگ کا لی جاری کہ یہ ہتیا کی ساجش ہے تو یہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پوری فلم کی سٹوری سامنے بیٹھ کے میں ایک فلم دیکھ رہا ہوں میں شہان صاحب لیکن اس بات سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ معاملہ اتنا زیادہ ہائی پروفائل ہوا تھا جس کی گونج پورے دیش بھر میں سنائی دی تھی تو ایسے میں اگر اس معاملے میں کسی بھی طرح کی اگر کوئی چیز ہوتے ہیں کوئی باتیں ہوتے ہیں جیسے یہ حادثہ ہوا تو یہ تو صاف ہے کہ سیدھا اشارہ جاتا ہے کلدیب سنگھ سینگر کی طرف کہ بھائی کہیں کلدیب سنگھ سینگر کی ساجش تو نہیں ہے اس لئے سب سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر معاملے کی جانچ ہو جانچ کے بعد ریپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے وہ زیادہ بہتر بکلپ ہوگا صحیح اکشے جی میں آپ کے بات کے ساتھ سہمت ہوں یہ تو دیکھئے دو چیزیں دو اینگلز ہیں اس کو ایک تو یہ صحیح میں آگسہ ہوا ہوگا یا پھر جیسے لوگوں کو آشنگ کا من میں ہو رہی ہے کیونکہ شروع کے گھٹرا کرم سے دیکھیں گے تو شروع سے ابھی تک جو 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 انسیڈنس ہوئے اس پر آشنگ کا یہ ہوتی ہے کہ حتیہ کی بھی ساجش ہو سکتی لیکن آپ نے جو کہا صحیح ہے میں بالکل سہمت ہوں سب ہی نے تھوڑا پیشنز دیکھا کے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کوٹ کا یا پولیس کا جو بھی کچھ جانچ ہوتی ہے اس کے لئے رکنا چاہیے گووین جی یہ بھی مانگ کی جارہی کہ اس ماملے کی سی بی آئی جانچ ہو جائے جو جانکاری میں لہے کہ یوگی سرکار نے کہا کہ اس ماملے پر ہم سی بی آئی جانچ کو بھی تیار ہو جاتے ہیں اگر سی بی آئی جانچ ہوتی ہے تو پھر آشنگ کاؤں کو اتنا بل دیا جانا پھر آپ کو لگتا ہے ضروری ہے؟ نہیں دیکھئے اگر چیزیں اجاز ہو جاتی ہے تو پھر آ چیزیں آ کافی حد تک آ جو اس کے لئے پر اکتیزنا ہے جو غروب ہے جو تمام طرف رازمے کی اختیار سرکتہ روز دل پر اور اس طرح سرکتہ پر ہو رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے اس وقت سے کوئی آ آ اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹی بی آئی کی جاج کے بعد ہی یہ معاملہ ایک حد تک جو ایک سامان میں پرسکشن تھا جس طرح سے ودایق پر جو عروف تھے ان عروفوں کی کوشتی کی جشہ میں یہ معاملہ بڑا آنے تھا جب تک تردویس پولیس کے ماملے کے ہاتھ میں اس معاملے کی جانسی تب تک تو تب کچھ ودایق کے پکشو اور ودایق کی اچھا کے انکار ہو رہا تھا تو سی بی آئی نے شروعات میں اس معاملے میں تھوڑی جلائی دکھائی لیکن بعد میں سی بی آئی نے بہت ماملے کی جاج کو آگے بڑھایا اور یہی اگر یہ جو تاجہ معاملہ ہے جو درگٹنا یا درگٹنا کی سازیش کا جو معاملہ ہے اس کی جاج بھی اگر فی بی آئی کو صاحب دیا ہے تو نشطہ طور پر جو آروف تیروف کا سلسلہ ہے اس پر تھوڑی لگام لگ سکے گی اور راج سرکار کے لئے بھی یہ کہوں کہ راج کی کولیس اس معاملے میں پہلے سے ہی سندے کے گیرے میں ہے کہ اگر سی بی آئی جاج ہوتی ہے تو نشطہ طور پر راجی سرکار کو بھی آہ کم سے کم آہ ایک طرح کی راہت نہیں سکے گی اور لوگوں کو اس معاملے کی اصلی فاضیت اگر ہے ہاں اس کی طے سے پہنچنے کی امیدنی روزوں میں آہ لوگوں کے مند میں باہنگی ہم 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 ڈاکٹر سونیل کوشک اس معاملے میں جو ٹرک جو چالک کلینر ہیں ان کی بھومکہ کتنی مہتپون ہو جاتی ہے اگر وہ پولس کے چنگل میں رہتے ہیں تو پھر کافی اٹھ کافی اٹھ تک تو چیزیں صاف ہو جائیں گی پولس پوچتاج کے دوران بلکل بلکل ہو جانے بھی چاہیے جس طریقے سے ڈائیور کا گائب ہو جانا اور سام تک لیٹ تک میڈیا میں یہ معاملہ اصلہ اس کے بعد آریسٹ ہو جانا اور وہ اس لگ بگ نسے کی آوستہ میں تھا جا اس کی ایج بھی زیادہ نہیں ہے اچھے پچھتیس سال کے عمر اس کوئی بتائی جا رہی ہے نشی طور سے اس سے کڑائی سے پوچتاج ہوگی نشی طور سے وہ کچھ نہ کچھ اگلے گا لیکن پولس کس طریقے سے پوچتاج کرتی ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا پورا گھٹنا کرم آپ لیں گے پولس کی بھومکہ صدق اب تک ہوتی آئی ہے سی بی آئی جانچ کے بعد ایسا لگا لوگوں کو کہ نیائے ہوگا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں سی بی آئی جانچ ہو رہی ہے تو اس اس مددے کو بھی لے سکتی ہے وہ اور تدکال یا جو جو لوگ آرسٹ ہوئے ہیں ان کو سی بی آئی پوچھ بھی سکتی ہے اس کی الگ سے اس میں جانے کی آبستکتا نہیں ہے الگ سے مکھ منتری سبارس کریں گے پھر جا کر کے جانچ ہوگی وہ ٹائم لگے گا یا سی بی آئی جائے تو تو رہا سنگیہان لے کر کے اسی معاملے میں اس کو سملت کر سکتی ہے دوسری بات کہ جس طریقے سے وہاں گھٹنا کرم لوگوں نے بتایا جس طریقے سے پولیس نے بتایا کہ وہاں اسپیکٹر بستے رہے اسپیکٹر کیمرے کے سامنے نہیں آئے بہت دیر تک کیمرے کے سامنے نہیں آئے اور بعد میں جا کر کہ اسپیکٹر نے اپنا چہرہ چھپا لیا جب میڈیا کمیوں کے وہاں کیمرہ لگے تو یہ کہیں کہیں نہیں پرتیت ہوتا ہے کہ اوپر سے آدیس کا آنے کا انپالن میں کہیں اسپیکٹر انتجار کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کہنا ہے کس طریقے کے بات رکھنی ہے میڈیا کے سامنے یا وہ انتیار کرنا ہے تو ایک الگ بات تھی لیکن اس طریقے کے معاملے میں اسپیکٹر کو اسپی کو تدکار میڈیا کے سامنے آ جانا چاہیے تھا ایسا گھٹنا کرم ہوا ہے اور یہ میڈیا کے سامنے شروع میں ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم ملکل ایمانداری سے اس کی جانچ کریں گے جتنے بھی اس کے پہلو ہیں لیکن اسپی کا کچھ الگ بیان اسپیکٹر کا کچھ الگ بیان بعد میں آ کر کے پھر ڈی ڈی پی صاحب آپ کو سامنے آنا پڑتا ہے یہ ساری جو پہلو ہے اس سے لگتا ہے کہ کہ کہیں نے کہیں ایسا ہے کہ راجنیٹرک اس میں ہے دوسری بات ہے سی بی آئی نے کڑائی سے اس کی جانچ کی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بدھائک جی اتنی بڑی حمد دکھا پاتے ایک شرنٹ رچ پاتے کہیں کہیں نے کہیں ڈھلائی بلکل ضرور برتی جا رہی ہے جس طریقے کا معاملہ آیا ہے دوسرا جانچ تو اس کی بھی ہونی تھی ہے کہ اس کے چاچہ آخر میں رائے بریلی کون سے کیس میں جیل میں ہے جب ان کے چاچہ ڈلی میں رہتے ہیں بہت سالوں سے ڈلی میں رہتے ہیں اور جب ان چاچہ نے بھی بیڑا اٹھایا اور وہی چاچہ تھے جو میڈیا کے سامنے آئے انہوں نے تمام ویڈیو پیس کیے انہوں نے تمام ثبوت پیس کیے آخر میں وہ چاچہ جیل میں ہے تو سی بی آئی نے وہ کیوں نہیں پچھ رکھا ہے ابھی سامنے یہ بھی ایک جانچ کا عبیصہ ہے کہ آخر میں کہیں ان کو فسایا ہے تو نہیں گیا یا سی بی آئی جانچ کر رہی ہے تو ان پہلوں کو سامنے کیوں نہیں لا رہے ہیں تو ان کے کسی پروار کی بیماری میں موت ہوتی ہے کسی کو پیٹ پیٹ کے مار دیا جاتا ہے کوئی اسی کو جیل بھیج دیا جاتا ہے ان پہلوں کا پردہ فاس کیوں نہیں آخر میں سی بی آئی کر پا رہی ہے ہمیں شورے ایک بریک کے لیے ہمیں آپ پر رکنا ہے لیکن کئی کئی ایسی چیزیں اس حادثے سے جڑی ہیں جو کہیں نہ کہیں سادش کے اور اشارہ بھی کرتی ہیں جیسا ہے ٹرک کا رانگ سائیڈ میں آنا پھر اس کی نمبر پلیٹ کا پینٹ سے پھتا ہونا اور یہ تمام چیزیں جو آشنگ کاؤں کو بل بھی دیتے ہیں اور اس سے پورے معاملے کو لے کر سیاست بھی ایک بار گرم ہوتی نظر آ رہی ہے ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں لیکن بریک کے اس پار واپس آئیں گے تو ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سرکار کی طرف سے کہا تو جا رہا ہے کہ اس سے پورے معاملے میں نشمکشی طریقے سے جانچ ہوگی لیکن کیا اس پر بھروسہ لوگ کر پائیں گے بات کر رہے ہیں ان نام گینگریپ کانٹ کی جو ایک بار پھر سرکیوں میں ہیں ان نام گینگریپ معاملے کی گھوا اور پیرتہ کے ساتھ حادثے کے بعد اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ کہیں یہ ساجش تو نہیں ہمارے ساتھ سبھی خاص مہمان لگاتار بنے ہوئے ہیں میں گوون جی آپ کے پاس آؤں گا جیسا کہ ابھی بھی لگاتار یہ سوال اٹھائے جانا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس بات کی اور اشارہ کرتی ہیں کہ اس حادثے کے پیچھے ساجش زیادہ نظر آ رہی ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ ٹرک کا اچانک سے رانگ سائٹ سے آ جانا نمبر پیٹ کا پینٹ سے پتا ہونا یہ تمام چیزیں سوال کھلے کرتی ہیں جو شروعاتی جانکاری ہے اس کے آوار پر یہ پایا جو ہیں کہ ٹرک بہت سے رفتار سے جو چل رہا تھا اور اتھر قدیش میں جو ہمارے طرقیں ہیں ان طرقوں میں تیز رفتار ٹرکوں کے دورہ برگتنا ہونا کوئی نہیں بات نہیں ہے کوئی طرقی بات نہیں ہے تمام میرے خاص سے اتھر قدیش نظر لکنو کے آس پاس دو تین سو کلومیٹر کے باہرے میں دیتے ہیں تو ہر رات ہر دن ایسی ایک دو گرگتنا ہوتی ہیں جب خاتل رفتار ٹرک سے آگے اتھر قدیشے سے بہنے سے سلطار گرگتنا گرست ہوتی ہے کئی لوگوں کی جان جاتی ہے تو ایک گم سے یہ مان لینہ کی ٹرک رانگ فائد آ رہا تھا اور جو اس لیے جانبوچ پر یہ ساجت ہے اتنے کے آدار پر اس بات کو نہیں کہا جا سکتا جہاں تک نمبر پلیٹ کی بات ہے آگے کے نمبر پلیٹ آگے اس پر میں سکتی ہوئی ہے پیچھے جو نمبر پلیٹ ہے وہ صحیح سلام ہے اور اگر کوئی ساجت کے دار بہت بڑے اور گہرے ہوتے تو شاید درائیور پاس کے گاؤں میں بھاگ کر نہیں جاتا جو کی سامانے سے اپنی دروتنا کے بعد جان بچانے کے لئے چالک بھاگتے ہیں اگر وہ ساجت بڑی ہوتی تو شاید وہ بہت دور بھاگ سکتا تھا رات و رات صحیح خراب اور بھی ہو سکتا تھا تو دونوں ہی طرح کی سمبھاؤنا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ساجت نہیں ہے کیونکہ اس پورے جس طرح سے پہلے جو وضایت کا پکشہ اور اس کی طرف سے اپنی پیسے کی دھمک اپنی باہوگل کی دھمک اپنے سرازمیتک سمپرتوں کی دھمکتہ دردیوگ لگاکار کیا گیا ہے تو اس نے ساجش کی سنبھاؤنا سے انتار نہیں کیا جا سکتا لیکن اگرم سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ساجش ہی تھی کیونکہ جو پرستی کی جن میں تاکش ہیں ان کی جب تک شروعاتی جانچ نہیں ہو جائے گی تب تک بہت زندیرتہ سے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا جہاں تک جو میری جانتا رہی ہے جو cbii جانچ کا معاملہ ہے cbii اپنے آپ اپنے جانچ کو باہرے میں کسی نئی چیز کو نہیں لاتا سکتی اگر اس حقاتان کی جو دروتہ ہے اس کی جانچ کو لیے cbii کو میرہ بشک دیا جائے گا تب ہی cbii اس معاملے میں ہاتھ ڈال سکتی ہے انہتہا جو جانچ اس پہ جس معاملے میں جس افیار میں وہ جانچ کر رہی ہے وہ اسی معاملے میں جانچ مہش شمہر صاحب لیکن اگر ڈرائیوار اور کلینر اگر پکڑ میں آ جاتا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پوستارٹ میں ان سے ہی تمام چیزیں سپسٹ ہو سکتی ہیں ان سے ہی استیتی کلیر ہو جائے گی کہ واقعی میں درگھٹنا تھی یا پھر کسی طرح کی کوئی ساجش صحیح اکشہ جی کیونکہ دیکھئے یہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں بہت سارے سوال بہت ساری جاج پرطال پولیس سے کی جا سکتی ہے فور ایکزمپل یہ ٹرک کہا سے کہا جا رہا تھا ان کے پاس ڈیلیوری آرڈر تھی کیا گوڈز کیا تھے کس نے آرڈر دی تھی ٹرانسپورٹر کون ہے ان کے پاس پرچیز آرڈر ہے کی نہیں ہے کتنے بجے نکلے کتنے بجے جانے والے تھے یہ سب ساری ٹیکنیکل چیزیں جو جاج میں باہر آئے گی سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آنے کے بعد یہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی کیا جیسے آپ نے کہا نشپکشتہ سے اور پاردرشکتہ سے اگر جاج ہوتی ہے تو اس کو دو دن میں ہی نہیں لگیں گے یہ سب باہر آنے کے لیے لیکن اگر نشپکشتہ اور پاردرشکتہ سے ہی نہیں کرنا ہے تو پھر بات الگ ہے تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں انوالڈ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ تو بات بند رہی ہے جاج پڑھتا لکی اور اس میں سے سچ باہر نکلنے کی لیکن اس کے پہلے اور بھی ساری چیزیں ہیں جیسے کی بی جے پی کے جو ویدائک ہے ان کی صدستہ ابھی تک رد کیوں نہیں کی گئی ہے یہ لوگوں کو سوال بھی اٹھتا ہے نا اگر مطلب ان کی جو نیتکتہ کے حساب سے انہوں نے ان کو پکس سے نکالنا چاہیے اور انہوں نے سٹیٹمنٹ دینا چاہیے جیسے کی یوگی جی نے کہا کہ اگر پریوار مانگ کرتی ہے پیڑیدہ کی پریوار مانگ کرتی ہے تو ہم سبیہ جاج کرانے کے لیے تیار ہیں پھر اس میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اب تک جو ہوا تھا اب تک کا جو یہ حادثے سے پہلے اس کی بھی سبیہ جاج تو چل رہی تھی وہ کہاں تک آئی اس کے رپورٹس کیا ہے اس میں کیا کیا فائنڈنگز آئی ہے یہ بھی تو سوال ہے تو یہ حادثہ ہوا نہیں ہوتا تو بھی سپیڑیدہ کو نیائی مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے یہ بھی بہت سب سے بڑا سوال لگوں کے پاس میں جبیہ جاج کی بھی پرکریہ ہے اور سی بیہ آئی کو جہاں پر ثبوت ساکھ سے رکھنے ہوں گے کہ ان کی جاج رپورٹ کہاں تک پہنچی ہے وہاں تک رکھے گی لیکن ڈاکٹر سونیل کوشک صرف آشنکاؤں کے آدھار پر کیونکہ معاملہ ہائی پروفائل ہے اگر اس سے جوڑا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو سیدھا شک کی سوئی تو جاتی ہے تو کیا اس بہت پر یہ سیدھا سوال کھڑا کر دینا کہ یہ تو حتیہ کرنے کی کوشش تھی یہ بھی ٹھیک ہوگا کیا نہیں نہیں کئی ایسے معاملے ہوتے آئے ہیں ابھی تک میں ابھی سی وی آئی کوٹ سے ایک حیصلہ آیا ایک بڑھائک پر تین سو راؤنڈ گولیاں چلیں سات لوگ اس میں مارے گئے اور اس میں سی وی آئی کوٹ سے عدیق احمد کو بری کر دیا گیا تو آخر میں سی وی آئی نے یہ پچھ نہیں رکھا کہ آخر میں ان کے موت کا جنبیدار کون ہے آپ نے جانچ کی اور کہہ دیا کہ ان کی یہ دوشی نہیں ہے لیکن آخر میں وہ دوشی کون ہے آخر میں وہ گولیاں چلائیں کس نے یہ کچھ جانچ کی ایسے بندو ہوتے ہیں کہ جہاں سوال جنتا کے بچ گھومتے ہیں اور اس آدیس کے آنے کے بعد جنتا میں سی وی آئی پر بھی سوال اٹھنے لگے تھے چرچائیں ہونے لگے تھیں اور سوشل میڈیا پر اتنا سی وی آئی کا اس میں بیرود ہوا یہ بس لوگ پوچھنے لگے تھے کہ سی وی آئی کم سے کم یہ تو بتایا کہ آخر میں اس بدایت کی حقیقت کن لوگوں نے کی کون سے گروپ نے کی اور جب بی جے پی کی سرکار بپچھ میں تھی یہ لوگ سب سڑکوں پر بیٹھے راجناہ سنگھ جیسے لوگ دھنے پر بیٹھے ہوئے تھے اور آج راجناہ سنگھ گرہ منتری رہتے ہوئے یاد وہ سی وی آئی کی جانس ہوتی ہے اور اس میں نصبت ستاکہ ساتھ جانس ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن جس کے اوپر دو سارو پڑھ وہ اب وہ نصبت تو پھر تاریخہ کیا ہے میں ہوئی کہہ رہا ہوں باستر میں راجناہ تک دواب کتنا ہوتا ہے یہ کیسے ہے یہ کوسٹن مارک لگتا آیا ہے کانگریس کی سرکار تھی تو وہی بی جے پی کہتی تھی کہ کانگریس کے سی وی آئی توتا ہے توتے کی طرح کام کر رہی ہے اور آج بی جے پی کی سرکار ہے کانگریس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ درپیوں کے ایجنسیوں کا کس طریقے سے بی جے پی کر رہی ہے لیکن وہی سوال اٹھ رہا ہے کہ یاد آپ باستر میں نصبت تھے تو اس کو بیٹی کو پائٹی سے باہر کیوں نہیں کیا کیوں اس کی سرشتہ رد نہیں کی کونسا ایسا مو ہے یہ تو جب سوال اٹھتا ہے جب آپ کے پاس بہومت کے آس پاس اردکلت ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ایک دو بیدھائک جانے کے بعد سرکار نہ گر جائے تو وہاں لوگ فیصلہ لیتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس پور بہومت کی سرکار ہے اس بیدھائک کے رہنے نہ رہنے سے آپ کی پائٹی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے نیتکتہ کے ناتے کم سے کم جب تک یاد وہ دوسی شد نہیں ہو جاتا ہے یاد دوسی رہت نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ کو پائٹی سے باہر کر دینا چاہیے تھا لیکن کہیں یاد نہیں کیا ہے تو کہیں نے کہیں بی جے پی میں کچھ ایسے لوگ ہے جن کا سردچن بیدھائک کو مل رہا ہے ان چہروں کو بھی تو سامنے لانا ہوگا دوسری بات جب جو عدکاری اس سمیں سلیفت پائے گئے تھے آخر میں وہ عدکاری کو نلمت کیا تھا نہ تو ان کو جیل ہوئی اور نہ ان کے اوپر برکاستی کے لیے کوئی آدیس پارت ہوا تو آخر میں آپ نے اس سمیں میڈیا میں آیا آپ نے ان کو نلمت کر دیا کچھ دن بعد ان لوگوں کو چارج بھی مل گئے تو ایسے سوال اٹھتے ہیں ان سوالوں کا جواب سرکار کے پاس ہے کہ آخر میں جن ایجنسیاں سے آپ جانچ کرا رہے ہیں اور یا جانچ ایجنسیاں ایمانداری سے کام کر رہی ہیں تو نسبچتہ کے ساتھ کر رہی ہیں تو سوال اٹھے گا ہی نہیں یا ایسا ہو رہا ہے ابھی برطمان میں بیدھائک کا میں نے بات بتایا بیدھائک میں اتھیک احمد کو کلنچٹ دی گئی ہے تو کہینکہ یہ سوال سی بی آئی پر اٹھنے لگا ہے کہ آخر میں اس بیدھائک کی حتیہ کی کس نے تھی تو ایسے یہ تو چھوٹے موٹے معاملے ہیں اتنا بڑا معاملہ جہاں اٹل جی کو بھی ہششیپ کرنا پڑا ہو راجنہ سنگ کو بھی دھرنے پر دینا پڑا ہو تب وہ تب اس کو نیائے اس پروار کو نہیں مل پایا یہ تو بہت چھوٹا معاملہ ہے چلی ہے یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح جو کچھ گھٹنا کرم ہیں سامنے یہ اٹھتا ہے کہ آخر حتیہ کی کس نے گووین جی ان چیزوں کو بل کیا واقعی میں اس بات سے ملتا ہے کہ کلدیب سنگھ سینگر کا اب تک بنا رہنا پارٹی میں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہونا کیونکہ یہی سوال بپک بھی کر رہا ہے کہ آخر کیوں اب تک ویدھائکی سے سسپنڈ نہیں کیا گیا کیوں پارٹی سے باہر کا راستہ نہیں دکھائے گیا کیا اس سے نیت پر سوال اٹھتے ہیں سرکار کی اس سے دونہ ہی بات ہے اگر آپ پبلک پرسسن اور حامل میں سکتا کی بات کریں تو اس سے بڑے افراد کے بعد پارٹی کو کڑی کاروائی کرنی چاہتے ہیں لیکن جہاں تک کانونی جو اس معاملے میں پاکش ہے اس کے آدھار پر اگر بات کریں تو جب یہ گھٹنا ہوئی تھی جب اس علایت کے اقلاع بارو سب کو ہوا تھا تو بی جی پی میں اس کو نیلمبیت کیا تھا صدر سکتہ دے آگے وہ نیلمبن برقرار ہے یا وہ واپس ہوئی اگر اس کے بارے میں تو پارٹی میں کبھی سلاثم نہیں کیا اور جہاں تک پارٹی سے بضایت کی تجہ سکتہ تو تمام پر کرنے کی بات ہے تو مجھے لگتا اگر عدالتی کاروائی کے بعد بضایت کو تجہ ہو جائے گی تو وہ ککریہ سکتہ خود با خود پوری ہو جائے گی پارٹیاں ہمارے رازمیسک دلوں میں اس طرح کے آخراجت ماملوں میں کبھی بھی اس طرح کے محصف پر نہیں رہی کوئی بھی پارٹی ہے کہ وہ اپنے بضایتوں کے خلاف اس طرح کی تاروائی کریں ساجہ پر میں سماجہ وزیت پارٹی کی جو سرطار تھی ان کے بضایت اور منطری پر ایک پترکار کی حقیقت آروب تھا اس پترکار نے اپنے جو death declaration کی اس میں بیان اس بات کا جکل کیا تھا لیکن اس کی death declaration تک کو ignore کیا گیا اور مکمینتری اکھلیش یادو میں اس کے پریجنوں کو اپنے گھر بلا کر دوسری پارٹی جو گداہکوں کی مدد سے ہیلیکپٹر سے لکھوں بلا کر معاملے کو رسا دفا کرانے کی اس پیسوں سے ان کا مو بند کر کے اس معاملے کو اپنے جو معاملے کو ایک طرح سے رسا دفا کر گیا گیا یہ ہماری رازمیٹک پارٹیاں ہیں ان کے شرط کا ادھارہ ہیں اور بی جی پی بھی اس کا الگ نہیں اپنے آپ سے بی جی پی کوئی ایسی کاروائی کرے کہ گداہک پر اتنا سنگی ناروپ ہے تو بی جی پی ایسا کرنے والی نہیں ابھی بی جی پی اپنے بہت سارے گداہکوں کو الگ لوگ طرح سے بچانے کی کوشش کرتی رہی ہے دوہبان کروریا جیسے گداہک کے خلاف ہتیا کے ایک معاملے میں عارض ہونے کے بعد فرطان نے ان کو مکت کرنے کی کوشش کی تھی ابھی عزائلتی حفظ شخص سے دوبارہ ان کے خلاف مقدمہ کلائے لینے کی بات کری جا رہی ہے جو خشنا ننگ آئے ہتیا کانٹ کی بات تھی اس میں تی بی آئی میں جانت کمیور جی کی ایسا نہیں کہا جاتے جو گواہ تھے وہ پکش دروہی ہو گئے تھے یا مار گئے تھے یا جیویس نہیں تھے ٹیپ وجہ سے سندے کا لاد دوسرے پکش کو ملے گئے لیکن اس کا پردیش میں راجنیسک بھال ہے اس کے جریعے قانون کا نجاز دوانا بہت آم بات ہے امروانی تباشی کا معاملہ آپ دیکھیں امروانی تباشی نے کس طرح سے ایک بڑے معاملے میں پچھپسنی دونوں کے سنلس کا جب آجود پہلے کو پورے معاملے کو ہی اس طرح سے سامان میں آتما اچھا کا معاملہ یا سامان میں اچھا کا معاملہ بتا کر ختم کرنے کی کوشش ہے جب وہ قانونی کا امروان سے ان کے خواب کاروائیاں ہوئے عدالت کی آدیش ہوئے اس کے بات جود وہ اپنے پیسے اپنے برازمیتک سمپرکوں اور اپنے باہوال کا لاب اٹھا کر ناواتا اور لمزے سمیتے وہ عدالتوں سے ایک طرح سے رہت لے کر میڈیکل کالیگ اور میڈی افتتالوں میں رہے ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ ساری سجنہیں پرائیویس وارڈز میں لے کر اپنی پیش کی زندگی پتا کر رہے انہیں ایک بار ان کو اس طرح کا فائضہ ملا جایتری پساز ترجاپتی جو تشیل فرکار میں بہت وڑے معاملے میں خمن کے معاملے میں آروپی ہیں ان پر بلاستار کا معاملہ ایک مہلہ اور بیٹی دینوں کی طرف سے وہ معاملہ تھا اس معاملے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح جب سکتہ میں چھے گایتری پرزاپتی اور ہماری عزی پاوٹی کی سکتہ تھی کس طرح ان کو بچایا گیا اور کس طرح ہم سکتہ سپرین کوٹ جادش کے بعد افائر گرد ہوئی اور گایتری کے خلاف کاروائی ہے لیکن آج بھی گایتری کو تمام طرح کی سوئی مہم ملی ہیں کس طرح کی جانتاریاں آ رہی ہی ہیں کہ وہ اس مجلہ کو پلورم جے کر چیس واپس لینے یا رکھنا کم سکم ان کی بیٹی کے ساتھ پسنے ہوا جس طرح سے بیان دلوانے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے اور اس معاملے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دی جی پی کے کیونکہ اسمیتی ایرانی کی نگج کی تھی گایتری پرزاپتے میں چناؤ میں اس لئے دی جی پی کی طرف تو بھی ان کو ہاری جنگی دینے کی ایک طرح سے یہ دکھاتا ہے کہ اپرادی اگر راجلی کی تا لبادہ ہوڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس حقوق سمسکتی راجلی کی اور کالے پارناموں سے کمائی ہوئی ہے تو اس کے لئے قانون اور اس طرح کی چیزوں کے کوئی پرتبند نہیں رہ جاتے ہیں کہنے کو قانون کام کر رہا ہوتا ہے لیکن قانون کے لنبے ہاتھ ان کے جردانوں تک نہیں پہنچتے وہ قانون کے ہاتھوں کو ایک کنارے کرتے اپنے لئے ساری سیدھائیں اور اپنے دھن کا تارا وہ کرنے کے لئے سب سمسکتی رہتا ہے اور یہ معاملہ بھی اس طرح کے معاملوں سے بلکل علیہ چلے یعنی کہ اس طرح کے جو معاملے ہوتے ہیں جو کافی سرکھیوں میں بھی رہتے ہیں اس میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ یا تو گواہوں کے ابھاؤ میں یا ساکشوں کے ابھاؤ کے چلتے معاملے پوری طرح سے ختم ہوتے نظر آتے ہیں لیکن اس معاملے میں بھروسہ لوگوں کا بنا رہا ہے اس کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی بی آئی جانچ ٹھیک ہے یا پھر عدالت کے حس تک شیپ میں اگر جوڈیشل جانچ پرتال ہوتی وہ زیادہ بہتر ہوگی دیکھیں اکشہ جی جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا ڈرائیور اور کلینر دونوں بھی پولیس کے ہاتھ میں آئے ہوئے تو اس میں جانچ بہت ڈیفکلٹ نہیں ہے جانچ بہت ایزی ہے تو وہ لوکل پولیس کرے یا سی بی آئے کرے یا پھر آپ جیسے بول رہے ہیں وہ کورٹ سے جاج ہو نہیں بات بھروسے کی ہے بھروسہ کیسے بڑھے گا بات بھروسے کی ہے تو اس لئے میں تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی کہا تھا کہ یہ جب انسیڈنس ہوا اوناو کے بلکر کا انسیڈنس ہوا تب سے لے کر آج تک جو جاج کی پرکریہ چل رہی ہے جس طرح کی گھٹنا یہ ہوئی ہے جس طرح پولیس نے شروع میں تھوڑی دیر کی جاج کرنے میں یا کیس ریجسٹر کرنے میں یا جو بھی کچھ ہے اس وجہ سے لوگوں کا بھروسہ اتنا سسٹم پہ رہا نہیں ہوگا تو اب اگر وہ بھروسہ واپس دلانا ہے تو یہ جاج جل سے جلد ہو چاہے وہ سی بی آئے سے ہو یا لوکل پولیس سے ہو یا کورٹ سے ہو وہ جل سے جلد ہو اور جو بھی سچ ہے لوگوں کے سامنے آئے وک پروپس تو بھروسہ لوگوں کا بنا رہے گا چلے بلکل لوگ بھی لوگ بھی اس پورے معاملے کو لے کر یہی آس رکھتے ہیں کہ نشپک سے طریقے سے جانت پرتا لو اور اگر کوئی دوشی ہے تو وہ بکشا بھی نہ جائے فضیل احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ جل گئے ہیں راجنیتک وچلیشک ہیں فضیل جی سوال اٹھا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے یہ تو سارجش ہے اس سے پورے معاملے سے اگر جوڑا پورا گھٹنا کرم دیکھا جائے شروعات سے انعاف کانٹ کو لے کر تو کئی بار ایسے گھٹنا کرم ہوئے ہیں جو سسپنس پیدا کرتے ہیں تو اس میں سارجش کی کتنی گونجائش آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تو پوری پری طرح سو پرسنٹ سارجش ہے جانچ اس دیش میں جانچ کی جب شب داتا ہے تو مجھے بہت حاصل اسپرد لگتا ہے کہ جانچ کی پرکریہ جانچ کرنے والے لوگ کیسے ہیں جو ایف ای آر لارج کرنے میں اتنا ٹائم لگاتا ہے جبکہ ترند گھٹنا کے ایف ای آر لارج ہونا چاہیے صرف ایک دھائی کا معاملہ نہیں ہے یہاں کوئی بڑا پیسے والا بھی کوئی سمرانت آدمی بھی اپنے معاملے کو دبا لیتا ہے تھوڑا سا پیسے والا بھی دبا لیتا ہے دبا وہ نہیں پاتا ہے جس کے پاس اکیل کا فیس دینے کو پیسہ نہیں ہے گھونج دینے کا پیسہ نہیں ہے وہ بیچارے جیلوں میں سڑتے ہیں باکہ سبھی لوگ بیداغ نردوس نکل جاتے ہیں دیکھیں نبی دن کے اندر کسی بھی جانچ ایجنسی کے ابھی ابھیج جیل میں ہے تو نیم ہے کہ نبی دن کے اندر چارشیٹ فائل کر دینا ہے اب ان کو سی بی آئی کا موقع مل گیا اب سی بی آئی نے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو مانگی نہیں کرتا کبھی کسی معاملے میں سی بی آئی کی میں تو سیدھے اس طرح گھٹنا ہوتی تو سیدھے پولیس پہ ہی بھروسہ رکھئے پولیس کی بیویچنہ سب سے اچھی ہوتی ہے ایدیو تھوڑا سا اس پر نیگرانی رکھا جائے اس پرشتیتی میں کیا جب جیسے انعاف کان کا آپ ہی نے زکر کیا کہ شروعات میں ہی پولیس پر اس طرح کی آروپ لگے پولیس فائل لارج کرنے کے بعد بیویچنہ آدھیکاری کی مجبوری ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم اس پر پرچہ کٹنا اس میں پھر وہ ڈھیلا ڈھوہ نہیں کر سکتے سی بی آئی کی کوئی کریٹی بیلیٹی نہیں مانتا بلکل اگر یہ پریجنوں کی طرف سے ایک سر مانگ کر دی جاتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ سی بی آئی بہت بڑی ایجانسی ہے وہاں نیای ملے گا میں تو بہت معاملوں میں سی بی آئی کی پلتیت نہیں لمبی ہے ایک پرمپرا جو یہ بھی کئی نہ کئی بنتی نظر آتی اس طرح کے معاملے میں جو خاص طور پر ہائی پروفائل معاملے ہوتے ہیں ڈاکٹر سونیل کوشک صاحب کہ اگر اس میں جو آروپی پکش ہے اگر اس کے خلاف اگر جہاں چھ رپورٹ آ جاتی تو لگتا ہے کہ انصاف ہو گیا لیکن اگر اس کو ثبوتوں کے عباب میں یا واسطہ میں جو بھی استطیع ہو اگر اس کو نردوش قرار دیا جاتا ہے تو سیدھا سوال یہ کھڑا کر دیا تھا کہ بھائی یہ تو بچا دیا گیا دباؤ میں آئی او پہ اتنا پریسر راجنیتک رہتا ہے ہم لوگوں نے پترکارتا میں جب وہ سمیں بیرو سے تھے اب بہت دیکھا ہے ہم نے جب منتری یا بڑے بڑے لوگ ایس ایس پی پہ دباؤ بناتے ہیں ایس ایس پی آئی او پہ دباؤ بناتا ہے اور جب دباؤ آئی او پہ نہیں آتا ہے تو آئی او کا ٹرانس پر دوسرا بیکتی دیکھے گا سی او کو بھی ادھکار دیتی ہے ٹرانس پر کرنے کے سی ایس پی کو بھی دیتی ہے ٹرانس پر کرنے کے اور یہ چار سیٹ پہنچ بھی جائے تو سی ایس پی کو ادھکار ہے کہ دوبارہ واپس کورٹ سے بھگا کے دوبارہ جانس کر آئے یہ پولیس کی جو پرکریہ ہے سیپرلہ پتا نہیں کیسے کہہ رہے ہیں لیکن پولیس کی پرکریہ بھی اسی طریقے کی ہے جس طریقے کے سیوے کی پرکریہ ہے لیکن کئی معاملوں میں سی بی آئی کٹیگریہ میں کھڑی ہوئی ہے اس لیے لوگوں کا اوشواس سی بی آئی پہ ہونے لگا ہے یہ تو پھر بھروسہ کس پر کیا جائے میں وہی کہہ رہا ہوں آخر میں نیایے لوگوں کو نیایے دلانے کی بات جو سرکار کرتی ہے وہ اس طریقے کے جب آروپ سے بچے گی سرکاریں اوپائٹی ہیں تب بھروسہ ہوگا اب جب وہی انہی کے اندر میں ان کو کام کر رہا ہے جن کے ادھکار میں ٹرانس پر اب آپ اینائیے کو لے کر کے دیکھیں ابھی اینائیے کا جو بدلاب ہوا ہے آپ تمام بڑے بڑے کانڈ ہوئے ان میں کم سے کم درجنوں کی سنکھہ میں گواہ پلٹ گئے تو آخر میں کیا کریں آئیو بھی کیا کرے گا جس بیکٹی نے ایف آئی آر کرائی جس بیکٹی کی آنکھوں کے سامنے یا کوئی گھٹت ہوئی ہے وہی آکے کوٹ میں کہہ دے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے پلس نے بڑا دواب دے کر کے پیسٹل لگا کر کے پیٹائی کر کے وہ بھی تو ایک جمعیدار ہے کہ جب بازتہ میں آپ کے سامنے کوئی گھٹنا کرم ہوا ہے اور سالوں بعد آپ اس سے مکر جاتے ہیں تو جمعیدار ایجانٹ ایجنسی تھوڑی ہیں پلس تھوڑی ہیں سی بے تھوڑی ہیں ہم لوگ بھی اس کے لیے جمعیدار ہیں کہ آخر میں نیائے جب لوگوں کو ملنے کو ہوتا ہے پیک پوئنٹ پر جا کر کے جب میریٹ پر آتا ہے کیس جب گواہی لاشٹ میں ہوتی ہے اور گواہ مکر جائیں تو ابھی یہی اتیاکانڈ میں ہوا کہ جو سی بے آئی نے جانچ کی درجنوں گواہ بکر گئے جن کے سامنے اتیاکانڈ ہوا جو گواہ تھے جنہوں نے دیکھا جن کی سلکتتہ تھی کچھ ساری چیزیں تھیں لیکن اب گواہی آپ نہیں دو گئے گواہی سے آپ پلٹ جاؤ گے تو آخر میں نہ جج کچھ کر سکتا ہے نہ جانچ جن سے کچھ کر سکتی ہیں اور گواہ کیسے پلٹتے ہیں ہم سب لوگ سارے جانتے ہیں کتنا راجنے تھے کتنے کنڈا گردی کے طریقے سے ان کو دبائے جاتا ہے یا پیسے سے کھریدا جاتا ہے یا انی انی ایسے معاملے ہیں جن کے بل پر ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور بھی کیا جاتا ہے بہت سے تو پیسے میں ہی بھگ جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے سامنے ایسی مجبوریاں آ جاتے ہیں کہ ان کو جبجستی بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے یہ ساری پرشتیاں ہیں اس لیے لوگوں کو نیائے ملنے میں دیری ہو رہی ہے وہی تو کہہ رہے ہیں لوگوں کا بھروسہ کیسے بڑھے پہلے تو ہر بات میں کہا جاتا کہ سی بی آئی جانچ ہو جائے جب سی بی آئی جانچ ہوتے ہیں سی بی آئی کی جانچ پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں پولیس کی بھونکہ تو سوالوں کے گھیرے میں رہتی ہے پھر سوال یہ ہے کہ نیائے کی بھوستہ پر فضلیل حمد صاحب لوگوں کا بھروسہ کیسے بڑھے کیونکہ سرکار کا ہستک شیف تو جانچ ایجنسوں پر ہوتا ہی ہے دیکھیں پولیس کے لوگ ہی سی بی آئی جاتے ہیں جو پولیس کے بھائی سب بات کر رہے ہیں کہ پولیس پر دباؤ بنتا ہے وہ اتنی اچھا سکتی ان کی مضبوط نہیں ہے کہ جہاں وہ دباؤ جھیل کے آئے ہیں یہاں بھی وہی دباؤ جھیلتے ہیں اور بوگس جب بوگس آپ ایویڈنس لگائیں گے تتھہین ایویڈنس آپ لگا دیں گے اتنا پریشر ہے اگر جانچ ایجنسیوں پر اتنا لوڈ ہوگا تو کیا کریں گے اب اتر پردیس کے اندر ایک مکھیالے ہے لکھنو اور پورا اتنا بڑا سٹیٹ ہے اب اگر آئیو جاتا ہے ایک جانچ کرنے بلیا تو تین دن تو آنے جانے میں اس کا ختم ہو جاتا ہے وہ بھی انسان ہے اسی لئے وہ لیوپاپوتی کر دیتے ہیں کہ چلے تو معاملے ختم کرو تو اس طرح کے ہائی پروفائل معاملوں میں ہائی پروفائل ہو چاہے لو پروفائل ہو نیائے نیائے ہوتا ہے جو ہائی پروفائل میں تو دباؤ ہوتا ہے بہت زیادہ چھوٹے معاملوں میں بہت سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں بھی ہے لاپروہی اور زیادہ سیریس نہ لینا کسی چیز کو بھوگس اور جب ایف آئی آر جیسے دیڈ باڈی یہاں پڑی ہے اور تین دن ایف آئی آر نہیں ہوئی سارے ایویڈنس ختم ہو جائیں گے آپ سپورٹ پر بلڈ نہیں لے سکتے فوٹو نہیں لے سکتے اس کا ڈیمو نہیں کر سکتے جب باڈی ہی ڈیشٹرپ ہو گئی پانچ دن آپ نے ایف آئی آر نہیں کی تو سارے ایویڈنس چووویس گھنٹے کے اندر اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو ایویڈنس نہیں بچے گا تو ایویڈنس نہیں بچنے پر آپ بوگس ایویڈنس لگائیں گے کوٹ اس کو سنے گی نہیں اب آپ جس کا مطلب ہی نہیں ہے جو کانپور رہ رہا ہے اس کو آپ گاجی آباد میں دکھا رہے کہ یہ موقع پہ تھے تو اب اس کا کوئی پروپ نے ہو جائے گا تو بول دے گا ہم تو گاجی آباد تھے تو جبر جستی آپ نے اس کو گواہ بنا دیا تمام معاملوں میں میں دیکھتا ہوں جس میں بہت سجا ہوئی ہے سجا جس میں ہوئی ہے اس میں بھی لوگوں کو کہنا ہے کہ غلط سجا ہوئی ہے سیدھے سیدھے آپ نے پارلیمنٹ اٹیک میں اسلام گروہ کی اوپر بھی کامنیش پارٹی نے آروپ کر دیا کہ ان کو بے گناہ سجا ہو گئی ابزل گروہ کی بے گناہ سجا ہو گئی سی بی آئی اور جتنی بھی جہاچ ایجنسیاں ہیں جب تک اس کو ایک انڈین ریلوے انڈین ٹیلی کوم کی طرح پولیس کو بھی انڈین پولیس بنانا پڑے گا تاکہ لوگ دباؤ اس کے پر نہ رہے اور انڈین پولیس کے حلافے سے گجرات کا آدمی یوپی کا آدمی گجرات میں اس طرح سے جب انڈین پولیس بنے گی اور نیای ویوستہ بھی جوڈیشری بھی انڈین جوڈیشری کی طرح چلے گی بلکل ایک سسٹم سے چلے گی ڈی جی پی ٹرانسفر کرے گا ڈی جی پی پوشٹنگ کرے گا اب کیا ہوتا ہے منتری پوشٹنگ کرتے چیف منیشٹر پوشٹنگ کرتے تو وہ تو بیدھائی کا دباؤ رہے گئی لوکل لینطاوں کا دباؤ رہے گئی دی جی پی کو نہیں پتا کی سپہی کا ٹرانسفر کب ہو گیا دی جی پی کو نہیں پتا کی ایک سیس پی کا ٹرانسفر ڈی جی پی کو یہ نی دی جی پی سیف آتا ہے اور جاتا ہے آتا ہے اور جاتا ہے اس کو مطلب نہیں ہے تو یہ سسٹم ہے دیشکر یہ تو دورباغ ہے جو سسٹم اسی میں چلنا پڑے گا جائق جی کے معاملے میں نے کہا آپ کو că کری آپ کو انڈین پولیس کی طرح انڈین پولیس بننا چاہیے میں کافی لمبے سمیں سے اس کی مان کرتا ہوں یہ تو بھاوشی کی بات ہوگی لیکن موجودہ پرستے دے کے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملوں میں انصاف کیسے ملے دیکھیں کوئی معاملہ ہائی پروفائل ہو جاتا ہے ٹی وی پر میڈیا پر جیادہ آ جاتا ہے اس پر جیادہ لوگوں کی کوئری ہو جاتی اس کے بعد جب آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے ابھی پہلو کھاں کے چار بیٹے جب گواہ گزر رہی تھی وہ اسکارپیوں میں جا رہے تھے ان کے پر چاروں طرف سے فائرنگ ہوئی سات آٹھ گولیاں گاڑیوں پہ لگی وہ لوگ بج گیا کسی طرح اس دن گواہی نہیں ہوئی پھر ان سے پولیس کی پروڈکشن لیا گیا پروڈکشن لے کر کے اور یہ جو گھٹنا ہوئی ہے جو گارڈ ہیں لوگ کہتے ہیں سرچھا دے دیجئے سرچھا گارڈ ہی سارا لوپ ہولز کرتے آپ کس پر پھروسہ کریں گے یہ تو سرچھا گارڈ تھے ہی نہیں ساتھ میں اسی لئے نہیں تھے نہیں کہ ان کو پتا تھا سرچھا گارڈ کو پتا تھا اس لئے بہتا یہ تو ان کے پریبار کی طرف سے خندن کیا گیا کہ گاری میں جگہ نہیں تھی لوگ زیادہ تھے اور انہیں وہاں تک جانا تھا اس بات کیلئے سرچھا گارڈ کی جمعہ داری ہے کہ وہ اپنے آفیسرز کو کنسرن کر کے بتاوئے کہ ہم جگہ نہیں ہم نہیں جا پا رہے یہ ایسا نہیں اس کو کہا دینے سے نہیں کام چلے گا یہ پریبار کہہ رہا ہے پریبار کو کہنے دیجئے لیکن جو میں بتا رہا ہوں میرا اپنا آن ہو ہے تمام گھٹنا ہے سرچھا گارڈ سے ہوئی ہیں سرچھا گارڈ مل جاتے ہیں کیونکہ دیکھئے پیسے کا سب کو ضرورت ہوتی ہے اور سرچھا پر بھروسہ نہیں کیا سکتا اور جس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی ہے تو پھر اس طرح کی سرچھا کے معنیے کیا ہے سرچھا مانگنے کا پھر مطلب کیا ہے نہیں مانگتا جو بھی اچھا آدمی نہیں مانگتے جس کو پتا ہے کہ ہمیں ان سے سرچھا نہیں ملنی ہے وہ تو فیشن والے لوگ مانگتے ہیں جن کو سماج میں دکھانا ہے کہ ہم لے کے چلے سرچھا ایک طرف جب اس طرح کا میٹر ہو جہاں پر یہ آشنکہ ظاہر کی جاتے ہو کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے ہمیں وقت وقت پر دھمکیاں ملتی ہیں اور اس سے پورے گھٹنا کرم میں جس طرح سے کئی مور سامنے آئے مہد شمہر صاحب جس کے بعد یہ اس بات کی آشنکہوں کو بل ملتا ہے کہ ایک گواہ کا اچانک بیماری کی وجہ سے اس کی مرتی ہو جانا پھر آنن فانن میں اس کو دفنہ دینا اس طرح کی پرستیتیاں سوال تو کھڑے کرتی ہیں لیکن ہم جو سریدہ سوال اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں کیسے بھروسہ بڑھے کہ پیڑت پریوار کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا وہ واقعی میں حادثہ تھا یا پھر ساجش ہے کوئی بھروسہ کیسے بڑھے گا جب سی بی آئی پر بھروسہ نہیں ہے پولیس پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں سرکار کی نیت پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کس پر یقین کیجئے گا عدالت رہ جاتی ہے دیکھئے صحیح ہے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف یہ انسیڈنٹ میں نہیں لیکن بہت دینوں سے بہت سالوں سے جو بھی جنتا انوبہ ان کو جو آ رہا ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو پولیس کے مطلب پولیس کرمیوں ان سے یا کوئی بھی سرکشہ جاج ہو یا سی بی آئے ہو یا کوئی ہو ان سے جو جنتا کو ٹریٹمنٹ ملتی ہے ان کے جو بھی کمپلینز رہتے ہیں جب ہی وہ چھوٹی چھوٹی کمپلینز لیکھے پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں تب ہی پولیس کرمیوں کا ان کے ساتھ جو برتا ہوتا ہے وہ برتا ہوتے وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے اپنے مان میں کہ یہ سسٹم میں کچھ پرابلم ہے یہ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے گریبوں کا نیائے نہیں ملتا یا کسی کو نیائے نہیں ملتا یہ پہلی بات دوسری بات تھوڑی در پہلے آپ نے جو کہا کہ جو ہائی پروفائل کیسز رہتے ہیں اس میں اگر رو پی کو سجا ملی تو ہی لوگوں کو ملتا ہے کہ نیائے ہوا یہ صحیح بات ہے یہ ہوتا ہے لیکن اگر نہیں ملے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ دبا دیا گیا پیسے کا یا بل کا اپیوگ کر کے یا ان کے پت کا اپیوگ کر کے یہ بھی ہوتا ہے اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا میں خود ایک راجنیتک پارٹی کا پروکتہ ہوں پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہیں نہ کہیں راجنیتک پارٹی ہے بھی تھوڑی ذمہ دار ہے اس لیے کیوں کی دیکھئے جب بیجے پی وپکش میں تھی تبھی یہ جو اپنی جاچ ایجنسی آئے یا پولیس ہے ان کے بارے میں انہوں نے سندھے پیدا کیا یہ کھے کہے کہ یہ عروف کر کر کے کہ کانگریس کے توتے ہیں سی بی آئے تو انہوں نے کہا آج جب بیجے پی سکتہ میں ہے تو وپکش کہہ رہی ہے کہ ابھی بیجے پی ان کا میسیوز کر رہی ہے جاچ ایجنسیوں کا تو یہ راج نیفیق پارٹی ابھی لوگوں کے مند میں سندھے کر رہی ہے تو یہ سب چیزوں کے وجہ سے لوگوں کے مند میں سندھے ہوتا ہے کہ اپنے دیش میں نیائے ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی میرا ماننا یہ ہے کہ پولیس کرمیوں کی سنکھیا بڑھانی چاہیے کوٹس کی سنکھیا بڑھانی چاہیے ججز کی سنکھیا بڑھانی چاہیے جس کی وجہ سے نیائے جلدی ملے مطلب سب کیس کا چلے بلکل بلکل نہیں آپ کی اس بات کا بلکل سمردن بلکل اس کا کیا جانا چاہیے کہ جیوڈیشل سسٹم اس طرح سے مضبوط ہونا چاہیے کہ ماملوں کا نپٹارہ جلد سے جلد ہو اور ساتھی جو بھروسہ ہے لوگوں کا جانچ ایرنسیوں پر ان جانچ ایرنسیوں کے پرتی لوگوں کا بھروسہ اور کتنا پختہ ہو اس دشا میں قدم بھی اٹھا جانے چاہیے اور راجنیتک جلوں کو بھی اس بات پر منتھن کرنا چاہیے کہ ہر چیز کو راجنیتک لاگ لپیٹ کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہیے کیونکہ کئی بار ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو راجنیتک لہات سے زیادہ گربر ہو جاتی ہیں بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے کل ملا کر اب ذمہ داری سرکار کی بنتی ہے کہ سرکار اس پورے معاملے کی نشپکشتہ کے ساتھ جانچ پرطال کر رہا ہوں اگر اس بات کو لے کر آشنگ کا ظاہر کر رہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں اس کے پیچھے ساجش ہے تو اگر کوئی ساجش ہے تو اس ساجش کا سچ بھی سامنے آنا چاہیے اسی کے ساتھ مدہ میں آج کے لیے بس اتنا ہی خبریں لگاتار جارہیں